موسیقی پجاب اور خیبر پختونخواہ کے صوبائی اسمبلیاں آپ کو معلوم ہے ڈیزولف ہو چکی ہیں لیکن ان کے ڈیزولف ہونے کے بعد جو نئے انتخاب کا شیڈیول الیکشن کمیشن نے اناؤنس کرنا ہوتا ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے بلکہ اس کی پولنگ ڈیٹ بھی ابھی تک تین ہی ہوئی ہے جو کہ کچھ انٹرپورٹیشنز کے مطابق گورنر نے اور کچھ دوسری انٹرپورٹیشنز کے مطابق صدر مملکت نے اناؤنس کرنی ہوتی ہے تو اس بارے میں چند سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ انتخابات نوے دن کے اندر ہی ہوں گے کیا ان کا التوا ممکن ہے کیا ماضی میں کبھی ایسا ہوا ہے اور ابھی جو انتخابات کی ڈیٹ ہے یہ کون تیگ کرے گا اور یہ الیکشن کا شیڈیول کم آئے گا کہ الیکشن کمیشن نے آپ کو معلوم ہے گورنر صاحبان کو خط لکھ دیا ہوا ہے کہ آپ آئین کی منشاہ کے مطابق آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں الیکشن کی ڈیٹ جب وہ دے دیں گے تو اس کے بعد ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک ہفتے کے اندر وہ الیکشن کا تفصیلی شیڈیول یا پروگرام جاری کر دیں گے لیکن ان کے خط لکھے ہوئے کو بھی کافی دن ہو گئے ہیں اور گورنر صاحبان کی طرف سے انتخابات کی ڈیٹ مقرر نہیں ہوئی اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس بارے میں کسی حد تک کنفیوزن بھی ہے الیکشن کمیشن نے آئین کی جس آرٹیکل کا حوالہ دے کے گورنر صاحب کو ڈیٹ مقرر کرنے کے لیے کہا ہے وہ آرٹیکل ون زیرو فائیو کی زیلی شک تین کے مطابق تین کا بھی اس کے بعد پھر زیلی اس کا جو حصہ ہے اے اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ آپ مقرر کریں اس پہ معاملہ یہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ where the governor dissolves the provincial assembly not withstanding anything contained in class one he shall appoint a date not later than 90 days from the date of dissolution اب اس میں الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ جب گورنر صاحب dissolve کریں assembly کو تو پھر وہ نئے انتخابات کی date announce کریں گے تو اب گورنر صاحب جو پنجاب کی انکہ انٹرپرٹیشن یہ ہے کہ assembly تو میں نے dissolve نہیں کی جب میں نے dissolve نہیں کی تو اس آرٹیکل کی شک کے مطابق یہ مجھ پہ لاغو نہیں ہوتی کہ میں نے اس کی date دینی ہے لہٰذا اس بارے میں confusion ہے اب constitution کے بعد جو دوسری چیز ہماری اس بارے میں رہنمائی کرتی ہے وہ elections act 2017 ہے elections act 2017 کے section 57 کے مطابق اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جنرل election کے لیے جو تاریخ ہے وہ صدر مملکت announce کریں جب کوئی assembly dissolve ہو جائے یا اس کی مدد پوری ہو جائے تو اس کی date صدر مملکت announce کریں گے اس میں governor کا ذکر ہی نہیں ہے اور اس میں چونکہ جنرل election کا ذکر ہے تو جنرل election جب قومی اور تمام صباح اسمبلیوں کے انتخابات ہو رہے ہوں تو وہ بھی general election ہے لیکن اگر کسی assembly کے بھی تمام سیٹوں پہ election ہو رہے ہوں تو وہ بھی general election ہوگا تمام assemblyوں کا ہونا ضروری نہیں ہے general election کی تعریف کے لیے in fact کے دو چیزیں ہیں ایک buy elections ہے زمنی انتخابات اور ایک ہے general election جو تمام سیٹوں کے اوپر ہوتے ہیں تو چونکہ یہ اب زباہ اسمبلیوں کے پنجاب اور خبر پختونخواہ میں جو انتخابات ہونے ہیں یہ general election ہی ہیں ان صباح اسمبلیوں کے کیونکہ یہ buy election نہیں ہے تو ان general election کے لیے بھی schedule section fifty seven elections act two thousand seventeen کے مطابق صدر مملکت announce کریں گے جب وہ polling کی date announce کر دیں گے تو اسی section کے مطابق ایک ہفتے کے بعد یا ایک ہفتے کے اندر اندر election commission انتخابات کا ایک تفصیلی پروگرام جاری کریں گے کہ کس دن nomination papers جمع کرا جائیں گے کس تاریخ ان کی scrutiny ہوگی کس تاریخ کو final candidates کے نام announce ہوں گے وغیرہ وغیرہ جو ایک پورا تفصیلی پروگرام ہوتا ہے جو کہ پچاس پچپن دنوں کے اوپر محیط ہوتا ہے تو وہ detailed program پر election commission جاری کرتا ہے لیکن چونکہ election کی date ابھی گوندروں نے مقرر نہیں کی ہے اور صدر مملکت کو کہا ہی نہیں گیا ہے کہ وہ مقرر کرے تو اس لیے date ابھی تک fix نہیں ہوئی تو پہلا confusion تو یہ ہے کہ اس بارے میں غالباً معاملہ already subjudice ہے تو ہو سکتا ہے court اس بارے میں کوئی direction دے یا اس کے کوئی interpretation کرے تو اس کا ہمیں ایک تو انتظار کرنا پڑے گا دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ election ہو جائے اس کا program ناؤس ہو جائے تو کیا وہ ملتوی بھی ہو سکتا ہے کیا نوے دن سے آگے جا سکتا ہے کیا اس کے بارے میں کوئی ماضی کی کچھ مثالیں موجود ہیں تو اس کے بارے میں دو مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں آئین کے اندر تو یہ بات بالکل واضح لکھی بھی ہے کہ نوے دن کے اندر election ہوں گے اگر وہ prematurely dissolve کی جائے assembly اور اگر assembly اپنی مدد پوری کر کے dissolve کرے تو پھر ساٹھ دن کے اندر election ہوں گے اور اس کی پھر کوئی exception اس کے اندر تو دینی ہوئی لہذا اس سے ہماری رہنمائی نہیں ہوتی لیکن ماضی میں ایسے ہوا ہے اتفاہ تو نائنٹین ایٹی ایٹ کے اندر جو election ہوئے تھے قومی assembly کے اس موقع پہ جو date fix ہوئی تھی وہ اس سے پچھلی assembly کی dissolution کے بعد one seventy two days میں حالکہ نوے دن کے اندر ہونے چاہیے تھے کیونکہ نائنٹین ایٹی فائیو کی assembly کو جنرل زیاء الحق نے prematurely انتیس مائی انیس سو اٹھاسی کو ڈیزولو کر دیا تھا تو اس کے dissolution کے بعد اصولاً تو نوے دن کے بعد یہ اگست کی انتیس اٹھائیس تاریخ کو انیس سو اٹھاسی میں election ہونے چاہیے تھے لیکن جنرل زیاء الحق صاحب نے خود ہی dissolve کردے کے بعد جو date مقرر کی جو کہ one seven two days کے بعد تھی یعنی انہوں نے خود ہی آئین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کہ date مقرر کر دی تو باوجود اس کے کہ اس دوران جنرل زیاء الحق کا ایک فضائی حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا اس کے باوجود انتخابات کی date تو نہیں بدلی وہ نومبر نائنٹین ایٹی ایٹ میں ہی election ہوئے لیکن وہ نائنٹی ڈیز کے اندر نہیں تھے لیکن جنرل زیاء الحق مہارل ایک فوجی ڈکٹیٹر تھے آئین اور قانون کی بہت زیادہ پرواہ کردے والے شخص نہیں تھے آہ انہوں نے یہ date مقرر کی جو آئین کے سریعہ انخلاف ورزی تھی لیکن وہ کو اچھی مثال نہیں ہے لیکن دوسری مثال ہمارے پاس تیرویں قومی اسمبلی کے election کے موقع پہ ہے یعنی یہ جب دوہزار آٹھ میں election ہوئے تو اس کے بارے میں بھی ایک date مقرر کی گئی تھی یعنی دوہزار ساتھ میں پچھلی اسمبلی نے اپنی مدد پوری کی اور اس مدد پوری کرنے کے بعد ساٹھ دن کے اندر election ہونے تھے election کی جو date مقرر کی گئی تھی یہ جنوری آہ دوہزار آٹھ کی date مقرر کی گئی یعنی اگر میں تفصیل سے time line آپ کو بتاؤں تو یوں ہے کہ پشلی قومی اسمبلی یعنی بارویں قومی اسمبلی وہ پندرہ نومبر دوہزار ساتھ کو اس کی date ختم ہو گئی تھی وہ جب وہ اس نے اپنی مدد پوری کر لی تو اس کے ساٹھ دن کے اندر election ہونا چاہیے تھے اس کا مطلب ہے کوئی پندرہ جنوری دوہزار آٹھ کو election ہو جانے چاہیے تھے لیکن election کی جو date مقرر کی گئی وہ اس کے کوئی تن دن کے بعد یعنی اٹھائیس جنوری دوہزار آٹھ کی date مقرر کی گئی یعنی دس دن کی تاخیر سے لیکن یہ تھوڑے دن کی تاخیر تھی مسئلہتوں کی بنیاد پہ کن وجوہات کے بنیاد پہ یہ date مقرر کی گئی تھی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن بھارا لیے اٹھائیس جنوری دوہزار آٹھ کی date مقرر ہوئی تھی لیکن اس دوران محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہو گئی ستائیس دسمبر دوہزار سات کو اس کے بعد پورے ملک میں ایک law and order کی situation پیدا ہو گئی خصوصی طور پہ صوبہ سندھ میں بہت سی ایسی building جلا دی گئیں جہاں پہ پولنگ station بننے تھے پورے ملک کے اندر ایک chaos کا ساتھ سما تھا تو اس موقع پہ election commission نے elections act two thousand and seventeen section fifty eight ہے اس کی اس کے مطابق انہوں نے اس کی date کو تبدیل کیا اور وہ جو date ہے یہ election act two thousand seventeen کہہ رہا ہوں اس کی جو مترادف یعنی اس کی equivalent جو شک تھی representation of people's act کے اندر اس سے انہوں نے یہ اپنی power نکال کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ elections کو postpone کر دیں گے وہ اٹھارہ فروری دوہزار آٹھ کو اس کا انتخاب ہوا چونکہ تقریباً بیس دن کی تقریباً delay بنتی ہے کوئی زیادہ delay بھی نہیں تھی لیکن یہ delay کرنے کا اختیار election commission کو تھا اس زبانے کے جو قانون کی جو شک تھی اب وہ تبدیل ہو کے elections act two thousand seventeen ہے اور اس کا جو section fifty eight ہے اس کے مطابق election commission کو election program میں بدل کرنے کی اجازت ہے اور اس کا علوان ہے alteration to election program یعنی ایک election program جب announce ہو جائے تو اس کے اندر election commission تبدیلی کر سکتا ہے اور نیا program جاری کر سکتا ہے ہاں وہ نیا program جب جاری کرے گا تو اس کی requirement ہے کہ صدر مملکت کو بھی اس سے آگاہ کرے گا تو اب اگر یہ elections اس نوے دن کے مدد سے آگے ہونے کا کوئی امکان ہے تو وہ اسی صورت میں ہے قانون کے مطابق کہ election commission وجوہات کی بنیاد پہ اور وہ وجوہات ایسی ہوں گی جن کا وہ تحریر طور پہ جن کا لکھے گا یعنی تحریری طور پہ بیان کرے گا کہ یہ وہ وجوہات ہیں جن کے بنیاد پہ election نوے دن میں نہیں ہو سکتے اور اس کو ہم آگے بڑھا کے یہ تاریخ مقرر کرتے ہیں اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تاریخ وہ مقرر کرے گا کیا وہ کچھ limitations ہے کہ اتنے دن آگے کر سکتا ہے یا اتنے دن سے زیادہ نہیں کر سکتا تو یہ elections act کے اندر اس کے سب کی کوئی تشریح نہیں ہے election commission کی power کے اوپر کوئی limitation نہیں ہے election commission program کو تبدیل کر سکتا ہے election کی تاریخ کو آگے لے جا سکتا ہے کتنا لے جا سکتا ہے اس کے اوپر کوئی limitation نہیں ہے تو یہ election commission کو ہی فیصلہ کرنا ہے کہ کیا انہوں نے انتخاب کی تاریخ اور program کو آگے بڑھانا ہے اور اگر بڑھانا ہے تو کتنا بڑھانا ہے ماضی میں یہ جو دو واقعات میں نے آپ کو بتایا تھے 1988 میں اور 2008 میں اس موقع پہ جب election کی date کو آگے کیا گیا تھا تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی عدالت میں اس کو challenge کیا گیا ہو اس کو accept کر لیا گیا تھا اور پھر اس کے change کی ہوئی date کے مطابق election ہوئے تھے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اب اگر election کے date election commission بھی change کرے گا اور نوے دن سے آگے لے کے جائے گا تو پھر یہ یقیناً کافیات تک میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عدالت میں challenge ہوگا اور پھر عدالتوں کو اس کے بارے میں finally election commission کی اس power کے اوپر کوئی اپنا شد order جاری کرنا پڑے گا اور اس موقع پہ کیا وجوہات ہوں گی اور کیا بنیاد ہوگی اور کیا عدالتوں کا فیصلہ ہوگا اس بارے میں کیا سا رائی نہیں کی جا سکتی یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشیوز پر اگر آپ analysis دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر pil ڈیٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ڈیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں موسیقی